تو یہ پوری طرح سے دوگلی سرکار ہیں یہ مسلم سماج کو ٹارگیٹ کرتے دلیس سماج کو ٹارگیٹ کرتے ان قانون پہ قانون قانون پہ قانون ملتے رہے لیکن موڈی صاحب نہیں ملا تو ریپ پہ قانون نہیں ملا اگر نہیں ملا تو ریپ پہ انصاب نہیں ملا تو یہ کب تک چلتا رہے گا آخرکار یہ سرکار ہیں یا جو پرساسنیں وہ ایسی گھٹناوں میں کیوں مون درسک بن کر کھڑی رہے گا بی جے پی پارٹی میں جتنے بھی مہیلہ ہے وہ ایک کے پاس جاتی ہیں پھر ایک کے بعد میں دوسرے کے پاس جاتی ہیں اور دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس جاتی ہیں اس طرح کے بیان عورتوں کے لئے کرتا ہے وہ تو اس طرح کی سوچ کو بڑھاوہ انہوں نے دیا تھا اس طرح کے کیڑوں کو اس طرح کے جو مکڑوں کو یہ جن دیتی ہے بی جے پی پارٹی تو جب یہ گرے ہیں تب پتہ لگا ہے اس کی سوچ اسی طرح کی ہے اس طرح کے بڑھو کی بات نہیں کرنی ہمیں ان کو میں دل سے نمن کرتا ہوں اور آپ کی یہ سعیدی جایا نہیں جائے گی ایک جو ہے انقلاب لائے گی آپ کے خون کا ایک ایک کترہ انقلاب لائے گا جو دھرتی کو چیر کا رناج ہگاتا ہے اور روسیان آج کو پورا بھارت کھاتا ہے یہ کسان نہیں ڈرتا نہ لاتھیوں سے نہ گولیوں سے آپ کی ان کھوکلے دھمکیوں سے نہیں ڈرتا دیکھئے لگاتار ایک مہینے کے اندر پہلے دیلی کینٹ کے اندر ہوئی تھی نو سال کی بچی تھی گڑیا اس کے ساتھ جو ہے ایک پاس میں ہی جو ہے مطلب ایک پنڈی کے ساتھ میں تین لوگ ہو رہتے تھے انہوں نے جو ہے بلتکار کر کے اس کو جو ہے مار دیا اس کو جلا دیا ترنت اور اس کے بعد جو تلوک پوری میں ایک چھے سال کی بچی کے ساتھ گھٹنا ہوتی ہے ایک ابھی جو ہے چھبیس تاریخ کی رات کو دلی کے اندر سنگم بیہار کے اندر جو ہے گھٹنا ہوتی ہے اور اس بچی کو جو ہے اس کی گلہ بھی الگ کٹ دیا جاتا ہے پچاس جگہ چاکو گھوپا جاتا ہے اس طرح کی جو سرمناک گھٹنائیں ہو رہی ہیں یہ دلی پولیس ان گھٹناوں کو بڑھا بہ دے رہی ہے اور دلی پولیس کے بعد جو ہے عربند کے ذریبال ان گھٹناوں پر چک پہے وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ گرے منتری کے اندر میں جو ہے یہ پریشاسن آتا ہے پولیس عربند کے ذریبال کے اندر میں نہیں آتی تو یہ گھٹنائیں جو ہو رہی ہیں یہ ان کی پوری طرح سے ناکامی ہے آپ دیکھئے جو سرکار کیا رکھتا ہے کہ دلی پولیس یہ دلی سرکار پلہ جھاننے کی کوشش کرتی ہے کیا بلکل یہ تو اپنے ہاتھ ساف کر لیتے یہ جو ہے جو پہلے جو ہے دھرنا دیئے کرتے تھے اگر اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں یہ دہلی کے اندر مکہ منتری ہے دلی کے تو ان کی جمعہ داری ہے اور یہ جو سیبل ڈیفینس کا ڈھنڈورہ پیٹتے تھے سیبل ڈیفینس کو اپنا ہتیسی اپنا جو مطلب ان کو ہتیسی بتانے والے یہ عربند کے ذریبال لیکن آج سیبل ڈیفینس کے ایکی جو لڑکی اس میں جو کام کرتی تھی ایش ڈی ایم آبیس میں اس کے ساتھ یہ گھٹنا ہو جاتی ہے عام بچیوں کو چھوڑ دیجئے تو اس کے ساتھ یہ گھٹنا ہوتی ہے اتنی دارینگی سے اس کا ساموئی بلدکار کر کے اس کی جو ہتیہ کرتے گردن الگ کاتی جاتی ہے ناک پر چہرے پر جو ہے چاکو گھوپا جاتا ہے اس طرح کی درینگی کے ساتھ اور لیکن ابھی تک جو ہے اس کے ساتھ میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی پولیس نے کوئی آسواسن نہیں دیا نفرت کی وجہ سے کہ کوئی جاتی نفرت ہے دارمک بید بھاو کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہوا نفرت کیا دیکھئے آپ دیکھئے یہ نفرتی وہ آپس کی بات ہوگی اگر کوئی بھی لیکن یہ جو دارمک مدد ہے کچھ بھید باپ بھی ہیں آپ دیکھئے وہاں پر پنڈی جی وہ کرتے ہیں تو اس پہ جو کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے ان کو بچایا جاتا ہے آپ اتر پردیس کی گھٹنائیں لے لیجئے جو منتری جو ہے مطلب لڑکی کے ساتھ گلت کرتا ہے اور اس کے پریوار کو مروا دیتا لیکن اس پہ کچھ نہیں ہوتی ہے کچھ بیجے پی کے نیتا جو ہے بلتکاریوں کے بچاب میں جو سوائے کرتے ہیں تو یہ ساری گھٹنائیں دیکھنی پڑیں گی یہ جو کیندر کی سرکاریں اس کا جو ہے مطلب دنگائیوں کو بڑاوا دینے کا کام رہا ہے دنگائیوں کو بچانے کا کام رہا ہے آپ دیکھ لیجئے جو تہلی کے اندر جنتر منتر پر اگر کسی ایک دھرم کو کاٹنے کی بات کی جاتی ہے ان کو چوبیس گھنٹے کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے اتر پردیس کے اندر جو موب لنگ چنگ کی گھٹنا ہوتی ہے موب لنگ چنگ کی گھٹنا کے بعد جو ہے ان کو جو ہے ان دوسیوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن دہلی کے اندر جو سچائی کی آباز اٹھاتے ہیں جیسے عمر خالد اور جو بہت سارے سوسل ایکٹیبیسٹ ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایک ایک دو دو سال ہو چکے لیکن ان کو جو ہے ان پر دیس دروئی ان پر جو این اے سے لگا دیا جاتا ہے ان پر یو اے پی لگا دیا جاتا ہے تو یہ پوری طرح سے دوگلی سرکار ہیں یہ مسلم سماج کو ٹارگیٹ کرتے ہیں دلیس سماج کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے یہ دوری راجنیتی نہیں چلے گی آپ دیکھئے ہمارے موڈی جی جو ہے قانون لے کر آئے تین طلاق پر قانون لے آئے اس کے بعد میں جو ہے ملوہ اس پر ایسی این ار سی پر قانون لے آئے اس کے بعد میں کرسی بل پر قانون لے آئے آپ دیکھئے قانون پہ قانون قانون پہ قانون قانون پہ قانون ملتے رہے لیکن موڈی صاحب نہیں ملا تو ریپ پہ قانون نہیں ملا اگر نہیں ملا تو ریپ پر انصاب نہیں ملا تو یہ کب تک چلتا رہے گا آخرکار یہ سرکار ہے یا جو پرساسنے وہ ایسی گھٹناوں میں کیوں مون درسک بن کر کھڑی رہے جاتی ہیں آج دیکھئے 26 تاریخ کو یہ گھٹنا ہوتی ہے پریوار سے ملے تھے وہاں پر جو ہے ہم نے بروت پردرسن کیا ایک گھنٹہ ہم اندر جو ہے ملتب سنگم بیہر کے اندر پردرسن کر رہے تھے لیکن کوئی کرمچاری کوئی پرساسنی کا دیکاری وہاں تک پہنچنے کا کام نہیں کیا بلکہ جب ہم میر روڈ پر ایک گھنٹہ ہم نے میر روڈ پر آ کر پردرسن کیا جم کیا تو وہاں پر ایس پی آیا اور اس نے جو آسواسن نہیں دیا بولے کہ ہریانہ پولیس کا میٹر ہے وہاں پر جو ہے آپ اپنی جو ہے مانگ کیجئے وہ جو ہے مطلب بات کریں گے اس کیس کے میٹر میں اور وہاں سے سمجھا کر بیج دیا گیا بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھئے کہ یہ جو سرکار پوری دوہری نازمیتی کر رہی ہے ہندو مسلم کے نام پر تین طلاق کے قیبل ہندووں کو اکرسٹ کرنے کے لیے سی این ار سی ہندووں کو اکرسٹ کرنے کے لیے لیکن یہ سرکار ہندو ہی تیسی نہیں ہے جو رام راجے کہتے تھے رام کے نام پر انہوں نے چندہ کھایا اس کے بعد میں رام جن بھومی کے نام پر انہوں نے کروڑوں کی لوٹ کی اس کے بعد میں جو رام رام کہتے تھے تو اس کے بعد میں انہوں نے جو ہے گنگا کے اندر لا سے بہانے کا کام کیا ان کا ہندو وائیو کا انتم سنسکار کرنے کی ان کی اوقات نہیں تھی تو اس طرح کی ایک کیا ہے کہ بھابناوں میں بھڑکا کر بوٹ لینے کی راجنیتی کر رہے لیکن اگر یہ قانون لے کر آرہے جنتہ قانون مانگ رہی ہے ان سے ریپ پر قانون مانگ رہی ہے موب لنگ چنگ پر قانون مانگ رہی ہے اس کے لیے کوئی بھی قانون انہوں نے بنایا کہ اس طرح کا قانون بنایا کہ ہاں اگر یہ کلیر ہو گیا کہ ریپ اس نے کیا اس سخت کو پندرہ دن کے اندر فاسی ہوگی یا ایک مہینے کے اندر فاسی ہوگی یہ چیز اگر کنفرم ہو جاتی تو آج ان بیٹیوں کا جو بلت کان نہ ہوتا اور ان درندوں کی یہ امت نہیں ہوتی کہ جو ہے اس طرح کی فول سی بیٹیوں کو جو ہے یہ حبس کا سکار بنا کر ان کی حتیہ کرتے ہیں جہاں مہلاؤں کی سورتھا کی بات ہوتی ہے تو اہی بیان بھی جاری ہوگا جیسے کہ اتی نرسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ نے سنا ہوگا لگاتار وہ بیواجد بیان دیتے رہے ہیں اتی نرسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہتے ہیں کہ جو مسلم مرد ہیں وہ سینہ تان کر چلتے ہیں اور ہندو جو مرد ہیں وہ سینہ جھکا کر چلتے ہیں وہیں پر جو مسلم مہلاؤں ہیں وہ اپنے سینے کو دبا کر چلتی ہیں چھاتی کو دبا کر چلتی ہیں اور جو سندو مہلاؤں ہیں وہ چھاتی کو کھول کر چلتی ہیں یہ ایک مہلاؤں پر یا کیسے عبد ڈپڑی کا اتی نرسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھڑوا ہے کیوں آپ دیکھئے عورتوں کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتا اس نے ایک بیان یہ بھی دیا میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو بی جے پی کی جو بی جے پی پارٹی میں جتنے بھی مہیلہ ہے وہ ایک کے پاس جاتی ہے پھر ایک کے بعد میں دوسرے کے پاس جاتی ہے اور دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس جاتی ہے اس طرح کے بیان عورتوں کے لیے کرتا ہے وہ عورتوں کے لیے کرتا ہے لیکن میں بتاؤں میں بتاؤں جو کپل مصرہ وہ بھڑوا ہے وہ بھی ایک چیز میں بتا دوں وہ پہلے خوش ہوتا تھا جب وہ مہیلاؤں کو مسلم مہیلاؤں کو گالی دیتا تھا کسی اور سماج کی مہیلاؤں کو گالی دیتا تھا یہاں تک کہ ہمدی مہیلاؤں کو گالی دی اس نے وہ خوش تھا اس نے کہیں اس طرح کی ٹپڑیاں کیے لیکن آج جب بھاجپا کی مہیلاؤں کو جو بھاجپا میں رہنے والی کارے کرتا ہے مہیلاؤں جو نیتا ہیں کو یہ جنب دیتی ہے بی جے بی پارٹی لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ جب گھڑا بر جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے کے لیے کوہ خوتے تو اس میں خود بھی گر دے تو جب یہ گرے ہیں تب پتہ لگا ہے اس کی سوچ اسی طرح کی ہے اس طرح کے بھڑو کی بات نہیں کرنی ہمیں ان کو بڑاوہ نہیں دینا تمام بی جے پی کی جو مہیلہ نیتا ہیں آخر وہ کیوں نہیں اس کا ویروت کر رہی ہیں اگر اس بات کو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو بی جے پی جو مہیلہ نیتریہ ہیں جو نیتا ہیں وہ لگاتار ایک مردوں کے پاس دوسرے مرد کے پاس جا کر کے دوسرے نیتاؤں کے پاس جا کر کے اپنی جو پرتشتہ جو آج پد کو حاصل کی ہیں وہ مردوں کے پاس جا جا کر کے حاصل کی ہیں یہ ایک بہت بہت مدہ ان کیوں پر لانچن لگایا جا رہا ہے اس پر تو اس مردی ایرانی کو بولنا چاہیے دیکھئے اب یہ ریالیٹی کیا ہے یہ وہ سو کریں گی بی جے پی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے مہیلہ سادسیاں یا بی جے پی پارٹی اس پر میں ٹپڑی نہیں کروں گا لیکن وہ مہیلہ جس کی آپ نے ابھی بات کی وہ اگر مہنگائی کے نام پر جو سرکار آئی ہے یہ لیکن وہ مہنگائی کے اس ٹیم پر جو سالے چار سو روپے کا سلینڈر تھا تو تو وہ کندے پر رکھ کے گھوما کرتی تھی ڈانس کرا کرتی تھی لیکن آج آٹھ سو بیس روپے کا ہوا یا آج مہیلہوں کو جو ہے اس طرح کی گالیاں دی گئیں اس طرح کا وہ بتایا گیا کہ جب سے ایک دوسرے کے ساتھ یا تیسرے کے ساتھ تک نہیں پہنچتی تب تک ان کی راجنیتی نہیں چمکتی تو اس پر بھی چھپے تو وہ اپنی سائد کرسی پانے کے لیے اس ٹیم مجرہ کرتی تھی اس ٹیم بولتی تھی آج اسے کرسی مل گئی تو چھپے تو وہ ہو سکتا ہے ان کے لیے لیکن ہم سچائی کے لیے اب آج اٹھائیں گے کہیں نہ ویروت کر کے جو بی جے پی نیتیاں ہیں جو نیتاں ہیں اگر نہ ویروت کر کے کہیں اس بات کو سابق تو نہیں کر رہی ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے ایسا ہی ہوتا ہوا دیکھئے میں نے یہ چیز کہہ دی وہ ان کی پرشن اگر ان پر انگلی اٹھائی گئی ہے تو ان کو سامنے آنا چاہیے بولنا چاہیے اس کا جواب دینا چاہیے بھی سماج کی ہو ہندو سماج کی ہو یا مسلم سماج کی ہو اگر کوئی غلط بولتا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو بلکل میں یہی چیز کہہ رہا ہوں اگر کوئی بھی اگر غلط بولتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو میں ہو اس کو جو ہے سزا ملنی چاہیے تو یہ جو ہے وہاں پر جو ہے کافی ساری مہیلائے ہیں اور اچھی پوش پر بھی ہیں جیسے اس مرتی ایرانی کو لے لو ان کو آواز اٹھانی چاہیے اور ان کو جیل میں ڈالوانا چاہیے لیکن یہ لوگ کیوں چھپ ہیں ان کا یہ پرشنل میٹر ہے نا معلوم کیوں چھپ ہیں تو یہ چیزیں کی جو اس طرح کے کیڑے ہیں ان کو بڑا با بی جے پی پارٹی دیتی ہے آپ دیکھ لیجئے جنتر منتر پر بڑا با دیا کیا ان کو جو ہے موڈی جی کو پردان منتری جی کو لال کلے سے معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی ان پر کارروائی نہیں کرانی چاہیے تھی مسلم سماج سے معافی نہیں مانگنی تھی ایک مسلم سماج جس نے یہ دیس کو چوج کیا ہے پسند کیا ہے اور جو چوج والی چیز ہوتی ہے جو پسند کیوئی چیز ہوتی ہے اس کے لیے دل و جان قربان کر دیتا ہے آپ کے پاس کے والے کو پسندتا ہمارے پاس دو پسندتے لیکن ہم نے اس کو چناتا چنوئے چیز کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن یہ ہے کہ اگر کمجور سمجھتا ہے کوئی کمجور نہیں ہے ہم جو ہے قانون پر بسواس رکھتے ہیں سنبیدان کے ایکورڈنگ چلیں گے آٹھ طریق میں ہم نے دوبارہ جا کر بہاں سنبیدان کے ایکورڈنگ لوگ تانترک طریقے سے اپنی بات رکھی تھی لیکن پرشاسن پرشاسن جو ہے آپ ستہ کے عصارے پر ناچ رہا وہاں پر ہمیں ڈیٹین کیا گیا تھا لیکن اس میں کوئی دکت نہیں ہے ہم ہمیسہ اپنی عباس کو بلند کرتے رہیں گے لگا تار تمام ایسے نعرے لگائے جاتے رہیں چاہے جنتر منتر سے مسلمانوں کو کٹنے کے نعرے لگائے ہو چاہے سی این آر سی کے دوران لگائے گیا ہوں کی بولی ماروں سالوں کو سارے نعرے جو لگائے جاتے ہیں کیا اس کے بعد ہی مسلمان نہ روڈ پر اترنا ان کے خلاف آواز نہ کہیں مسلمان بہبیت تو نہیں ڈرہا ہوا تو نہیں نہیں بہبیت نہیں ہے دیکھئے مسلمان ڈرتا نہیں ہے لیکن ایک چیز ایک ہی لوگ تانترک آدھیکار سے وہ اپنی جو ہے اب آج اٹھائے گا لیکن ابھی کیا ہے کہ پرشاسن جو ہے پرشاسن جو ہے ستہ کی دلالی میں لگ گیا پرشاسن بھی ان کے سارے پہ ناچ رہا ہے اسٹریم میڈیا ہے وہ دلالی کر رہی ہے آپ دیکھئے نا کہ جو پہلے چمبل گھٹی میں جو ہے ایک نعرہ دیا جاتا تھا بھوانی کر کے اور وہ لوٹ مچاتے تھے اسی طرح سے جیسری رام کا نعرہ انہوں نے لے لیا ہے جیسری رام کا نعرہ لگا اور کسی کو بھی مار دو کسی کو بھی پیٹ دو کسی کی بھی لنچنگ کر لو تو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں پڑیں گی اور بھاچپا کا یہ دوری جو راجنیتی ہے کیونکہ ابھی اتر پردیس کے اندر چناپ کے دوران ایک لڑکے نے جو ہے ڈی ایم کے تھپڑ مارا تھا اس ڈی ایم کے تھپڑ مارنے کی خوشی میں اس کو جو جلات دیکچ بنایا گیا تو یہ ساری چیزیں جیسے دیلی کے اندر آپ نے دیکھی جو انوراک تھا گھڑتا وہ ملعب دیس کے گدہ روکو اور گولی مارو تو اس طرح کے جو نعرے لگ بائے تھے اس کو منتری پد میں پرموشن دے دیا گیا تو یہ ساری چیزیں جو رام بھکت تھا اس کو جو ہے ملعب جو رام گوپال تھا وہ جو ہے ملعب گولی چلا رہا تھا سائن باگ کے اندر ایک اس کو جو ہے ملعب اپنی پارٹی میں سامل کر لیتے تو یہ تو ہی نام ہے اگر کسی کو گالی دے گا تو وہ بھی جی پی پارٹی میں چلا جائے گا کوئی جیسری رام کا نعرہ لگا کر کسی کی موبلنگ چنگ کرے گا تو اسے پرموشن مل جائے گا اسی طرح سے جیسے ایتینا اس کو کہلو جو سرسبتی ہے تو اس طرح سے کپل مصرہ نے اس کے لیے پچیس لاکھ روپے اکھٹے کیے تھے اور آج وہی کپل مصرہ جب اس لیے کیا الگ 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 باڈروں پر جو لگاتار کسان پچھلے دس مہینوں سے بیٹھا ہوا ہے اب یہ پانس تاریخ کو اعلان کیا ہے کہ مہا پنچائت کرے گا مجببن نگر میں کیا اس مہا پنچائت کے درگ کی وجہ سے جو کارنال پر کسانوں پر جو حملہ کیا گیا جو مارا گیا جو ڈی ایم ایک ویڈیو وارل ہوئی اس میں کہہ رہا ہے کہ کسانوں کے سر کو فور دو دیکھئے ڈی ایم کو بھی اوڈر کسی نے دیا ہوگا کھٹن نے دیا ہو کوئی بھی پرشانہ سنیک عدیقاری اس طرح سے نہیں کہہ سکتا کھلے ہم کہ آپ سر پر ناٹھی چلاؤ کس نے عدیقار دیا آپ کو کونسی ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ آپ جانور ہو گئے کیا تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کیونکہ میں کسانوں کے ساتھ ہوں کسان کا بیٹا ہوں اتر پردیس کے مراد آواز جلے سے آتا ہوں اور نو مہینے مجھے کسانوں کے ساتھ مل کر کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو گئے اور آباز بلند کرتے ہوئے ہو گئے میں نے جو گاجی پرو بورڈر سے رہ کے آباز بلند کیے سمگو بورڈر پہنچا ہوں اور ٹکری بورڈر پہنچا ہوں یہ جو گھٹنا ہوئی ہے بہت سمبیدنا گھٹنا ہے اس طرح کے جو ہمارے کسان وہاں پر سوسیل کاجل جو ہے وہ سہید بھی ہوئے ان کو میں دل سے نمن کرتا ہوں اور آپ کی یہ سہیدی جایا نہیں جائے گی ایک جو ہے انقلاب لائے گی آپ کے خون کا ایک ایک کترہ انقلاب لائے گا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سرکار نے اتنے تانس ساہی رویے سے جو لاتھی برسائییں برورتہ کیے یہ پہلی بار نہیں تھی یہ جب کسان دیلی کے ہر بورڈر پر آیا تھا تو لاتھیوں کا آسو گیس کے گولوں کا باٹر کینن کا سامنے کر کے آیا تھا کسان نہیں ڈرتا اور جس کسان کا کھاتے ہیں آپ اس کسان پر لاتھیا برساتے ہیں کسان ڈرتا نہیں ہے کسان وہ پودا ہے جو دھرتی کو چیر کا رناج ہگاتا ہے اور اسی اناج کو پورا بھارت کھاتا ہے یہ کسان نہیں ڈرتا نہ لاتھیوں سے نہ گولیوں سے آپ کی ان کھوکلے دھمکیوں سے نہیں ڈرتا کسانوں نے بتا دیا دو گھنٹے کے اندر پورا روڈ جام کر کے کس سرکار کو اپنے کسانوں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اتر پردیس کے اندر جو مجفرنگر میں پنچائت ہونا جا رہی ہے وہ احتیاسی پنچائت ہے پرس تاریخ کو پورے اتر پردیس ہی نہیں پورے بھارت سے میں آبان کرتا ہوں بہاں پر جو کسان پہنچے اور اس میں اپنی استیتی درج کرائیں اور ہم کسانوں کو مجبورت بنائیں اور ایک اس آنے والی سرکار کو ایک طاقت کا احساس دلائیں جو عام آدمی ہوتا ہے جو کسان ہوتا ہے وہ سرکار سے نہیں بلکہ سرکار اس سے ہوتی ہے اگر ایک انگلی کے بٹن دوانے سے ستہ میں بٹھا سکتے تو سب ہی کھٹے ہو کر پانچ انگلی پنچ بن کر اس کو جو ستہ سے گلا بھی سکتے ہیں اور یہ جو آبازوں کو دبانا چاہتی ہے میں بتانا چاہوں گا کہ ہر اٹھتی ہوئے آباز دبائی نہیں جاتی اور انقلاب کی آگ بجائی نہیں جاتی اگر سرکار ہو جائے تانہ سائی تو گردن کٹائی جاتی ہے گردن جھکا ہی نہیں جاتی